تمہیں کیوں خبر نہیں ہے تمہاری نماز گواہی دے رہی ہے کہ لگے وہ کہا میں نے کہا جب نماز ختم کرتے ہو سلام پھیرتے ہو کہ لگے جی جی میں نے کہا وہاں پہ درودِ عبراہیمی پڑھتے ہو کہ لگے میں نے کہا کیسے درود کیسے پڑھتے ہو کہ لگے اللہمہ صلی اللہ محمد وآلہ نہیں نہیں میں سرکاری درود پڑھ رہا ہوں اللہمہ صلی اللہ محمد وآلہ آلِ محمد میں نے کہا یہ اللہ کی نماز تھی اس میں آلِ محمد کہاں سے آگیا اور اس کے بعد ابھی درود ختم نہیں ہوا پتہ گیا پڑھتے ہیں کما سلیتا اللہ آلِ محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے درود ابراہیم پہ بھیجا اور ابراہیم کی آل پہ بھیجا ابراہیم علیہ السلام جو نبی گزرے ہیں نا وہ ڈیرے دار نبی تھے ڈیرے داری سمجھتے ہو میں انہوں تینجل لگے میں وزیرفستان چی گلنہ کر رہے ہیں اور ڈیرہ بیلڈنگ کو نہیں کہتے مہمان بھوکھا نہیں جانا چاہیے مجھے دیکھیں میرا بے سکتا لوگ گجرانوالا کے علاقے سے ہے گجرانوالا گجرات سیال کو ہمارے علاقوں میں ہر چک میں پند میں ہمارے چک نہیں ہوتے وہاں پہ پند ہوتے ہیں ان علاقوں میں ہر پند میں ایک نہ ایک گھر ڈیرے دار ہوتے ہیں جو بغیر اطلاع کے مہمانوں کو لنگر پانی دیتا ہے سبحان اللہ دے اور جو بندے ڈیرے دار ہوتے ہیں نا بول پڑھو آپ ان کے تعلق بڑی دور تک ہوتے ہیں کیونکہ جو اچانک لوگ رکھتے ہیں ان کی خدمت ہوتی ہے پھر وہ جہاں جاتے ہیں وہ اس بندے کی تعریف کرتے ہیں کہ یار انا سیج گئے فلاں گھر ہم رکے تعارف بھی نہیں تھا تعلق بھی نہیں تھا انہاں بڑی خدمت کیتے ہیں جو ڈیرے دار بندے مہمانوں کو کھانے چھانے کھلانے والے ہونا ان کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں ابراہیم بڑا ڈیرے دار نبی تھا ساری زندگی ابراہیم نے بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا اور ڈیرے دار بندوں کے میں بار بار کہہ رہا ہوں یار دوست ابراہیم کے بھی تھے لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے پتہ نہیں آپ میری بات پہ آپ توجہ دے رہے ہیں یا نہیں میں نہیں کہہ رہا آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کما سلیتا اللہ ابراہیم آ و اللہ آلہ ابراہیم تو درود ابراہیم کے یاروں پہ تو جب ابراہیم کے یاروں پہ درود نہیں ہے جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے درود ججتا ہی آل پہ ہے درود سجتا ہی آل پہ ہے اس حکومت میں